اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل ریسپیز اینڈ ریمیڈیز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج بنانے جاری ہوں میں بہت ہی مزیدار سی آلو بخاری کی چٹنی جو کیا آپ شادیوں میں کھاتے ہیں بلکل وہی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں ہاں پہ میں نے ایک پین میں آدھا لیٹر پانی لے لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے جاری ہوں ایک پاؤ آلو بخارہ اس کو میں نے واش کر لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کر رہے ہوں اب ہمیں اتنا پکانا ہے کہ آلو بخارے سوفٹ ہو جائیں تو جیسے ہی پانی میں جوش آنے لگے گا اس کے بعد ہم پندرہ منٹ اور مزید اس کو پکائیں گے میڈیم فلیم پہ آپ کو پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو شاہ چکا ہے اب میڈیم فلیم پہ میں اس کو پکا رہی ہوں تقریباً پندرہ منٹ اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہافٹی اسپون نمک اور ہافٹی اسپون پی سیوی لال مرچ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت مزیدار یہ چٹی بنتی ہے آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے اور بلکل شادیوں والی ہی آلو بخارے کی چٹی بنے گی اب میں سمیٹ کرنے جارہی ہوں ایک کپ کے قرید چینی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اتنا پکانا ہے اس کو بھی تقریباً دس منٹ تاکہ چینی اچھے سے اس میں گھول جائے اور پانی گھاڑا ہونے لگے اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے یہاں پر اور اب میں اس کو مزید پکاؤں گی میڈیم فلیم پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آلو بخارے سوفٹ ہو گئے ہیں اب میں سمیٹ کرنے جارہی ہوں سرکہ ون ٹیبل سپون آپ اس چٹنی کو فریج میں رکھ کے آرام سے پندرہ دن تک یوز کر سکتے ہیں اب دوبارہ سے جوش آنے لگا ہے اس کو میں مزید دس منٹ اور پکاؤں گی آپ کو اتنا پکانا ہے کہ چٹنی گاڑی ہونے لگے اگر آپ اس میں مزید کلر دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا زردے کا رنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں اورنج کلر کا ابھی چٹنی گاڑی نہیں ہوئی ہے تو اس کو میں مزید تھوڑی دیر اور پکاؤں گی تب تک ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں ٹو ٹی سپون چار مغز آپ چاہے تو اس میں پدام بھی اوبال کر اور اس کا چھلکہ اتار کر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو وہی ریسپی بتا رہی ہوں جو شادیوں میں ہم کھاتے ہیں بہت خوبصورت چٹنی کا کلر آیا ہے اس میں میں نے فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا کیونکہ ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگے تو آپ کی مرضی ہے آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں پان سے دس منٹ پکانے کے بعد یہ چٹنی گاڑی ہو گئی ہے تو میں اس کا فریم آف کر دیتی ہوں اور ہم اس کو نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے چٹنی کا بہت مزیدار لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے آپ کو میں چیک کر آتی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ گاڑی ہو گئی ہے اور کتنا خوبصورت کلر آیا ہے آلو بخارے بھی بہت سوفٹ سے ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسی بھی پسند آئے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ